اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب گناہگار ہو مگر جس کو میں محفوظ رکھوں یعنی ایک عمومی اعلان فرمایا کہ عموماً انسان گناہگار ہے پھر فرمایا مگر جس کو میں محفوظ رکھوں یعنی اس کے اہل اللہ سو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اور تم میں سے جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں تو وہ مجھ سے بخشش مانگی اور اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ کی کتنی کسرت ہے میں تو فقط یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مغفرت طلب کرنے کے لیے مجھے غفار سمجھ کر میرے سے کتنا رجوع کرتا ہے وہ جب جب میری بارگاہ میں لوٹ کر آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا فرمایا مجھے اس سے غرض ہی نہیں وہ کتنا گناہگار ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کتنا بڑا غفار سمجھتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ خطا کی معافی مانگنے کیا میرے حضور حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ اسے رزق کون دیتا ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ یہ جب بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ جب یہ مشکل میں پڑھتا ہے تو نجات کون دیتا ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ جب مجھے پکارتا ہے تو اسے اولاد کون دیتا ہے کیا اسے اب بھی یاد ہے کہ جب مرنے لگتا ہے اسے زندگی کون دیتا ہے میں تو بس یہ دیکھتا ہوں اور جو میری بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے چاہے کتنے گناہ سرزد کیوں نہ کیے ہوں میں اسے معاف کر دیتا ہوں